یہ دیکھیں گی چار پانچ گلیشئرز جیسے ہر دف آتے ہیں نران کے راستے میں اس دفعہ بھی آئے ہوئے ہیں کہ ابھی تک گلیشئرز کی جو کٹائی ہوتی ہے جو کٹنگ ہوتی ہے روڈ کلیر اس کا جو کام ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریے سے ہوں گے تو آج ہے جی تقریباً کیا ہے آج بائیس ماہ روزہ دن کو گزرا ہے اور ابھی افتاری کے بعد آپ دیکھیں گے شوگل میلہ لگا ہوا ہے یہاں پر اور یہ سارے ہمارے دوست یار یہاں پر گٹھے ہیں آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ریسٹوڈنٹ کا جو ہے فارس ڈال رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر جی یہ زائد بائی اور خانہ لالا فارس ڈال رہے ہیں ریسٹوڈنٹ کا اور باقی بھی آپ دیکھیں کہ عید کی تیاریوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں یہ سامنے بھی ایک ریسٹوڈنٹ ایس کا بھی کام لگا ہوا ہے اور آج دن کو ہم نے بھی وارٹر ٹینک کا کچھ کام بغیرہ کرنا تھا وہ کی ہے کل بھی وہ کام ہوگا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور یہ دیکھیں شوگل میلے میں کام ہو رہا ہے اور کافی تھوڑے وقت میں کافی زیادہ کام اس وقت ہو رہا ہے کل آپ کو انشاءاللہ وہ ٹینک بھی دکھائیں گے اور آج جو ہے یہ فارس کا کام ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہماری سیری کی کیا روٹین ہوگی یہ سب کچھ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اور اپنے ناظرین کے لیے اپنے چانے والوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ہوتل کو تیار کر رہے ہیں بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں آج کا یہ دیکھیں نیچے بھی صفائی صفائی لگی ہوئی تھی اور یہاں رومز وغیرہ کی بھی اس روم کو بالکل صاف کر دیا اس کی بیڈ شیٹ وغیرہ ڈالنی رہتی ہیں وہ سامنے والا روم بھی صاف ہو گیا ہے نیچے بھی کام شام لگا ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ اور یہ دیکھیں یہ سارے کارپٹس وغیرہ میٹس وغیرہ باہر نکالے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں جی بیڈز وغیرہ اٹھا کر نیچے سے صحیح طرح صفائی وغیرہ کروا رہا ہوں اور یہاں پیچھے آپ دیکھیں یہ سارا ملوہ شلوہ یہاں پر پڑا ہوئے ہیں چلیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ صاف ہو گئی تک آپ لوگ ان کے لئے انشاءاللہ بلکل اس کو ریڈی کریں گے چوکس کریں گے اور تاکہ آپ لوگ یہاں پر آئیں تو آپ کو کسی جسے ان کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے گے سوئی پڑے گا ہاں پڑے گا یہاں 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 پڑے گا نیچے ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں دیس منٹ کے پاس اور افتاری کے بارے ہیں کام شام توڑا سا ختم ہوئے مطر پلاو یہ ہمارے خان لالے نے بنایا ہے ماشا اللہ یہ لنگر ابھی سٹارٹ ہے کھانا شاہنا ہم نے کھا لیا ہے تو کھانا کے بعد سردی بھی ہے تو چاہ چلے گی انشاءاللہ چاہ بانتی کی ہے اس کو ڈالیں گے سردی بھی ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہو چکا ہے اور سہری کا ٹائم ہے ابھی ہم لوگ سہری کار رہے ہیں آج صبح دس بجے ہم لوگ جا گئے تھے اس کے بعد پہلے دن کو بھی سارا دن کام وغیرہ کرتے رہے ہیں افتاری کے بعد بھی پھر یہاں پر کام تھا ابھی ساڑھے تین ہو چکے ہیں ابھی سہری وغیرہ کریں گے نماز پڑھ کے انشاءاللہ سوئیں گے ایک مچھر لڑکی گھونٹ سوڑتر آ کر میری چاہے میں گرا میں نے چاہے میں سے نکال کر اس کو مار دیا میں نے کہا مزے وہاں پر اور غسل یہاں پر گبرداز شہر جی تو جی سہری وغیرہ کر کے رات کو پھر ہم صبح کی نماز وغیرہ پڑھ کے سو گئے تھے اور سنو فال ایکسپیکٹڈ تھی نائنٹی پرسنٹ چانسز تھے سنو فال کے بارش کے لیکن جس وقت ہم سو بساڑھے پانچ بجے سوئے تھے تو اسمان بلکل پیر ہو چکا تھا تارے نظر آ رہے تھے ہلکے ہلکے لیکن جی ابھی تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائی ہے اور میں اوٹ کے روم سے باہر آیا ہوں اور میں کیا دیکھتا ہوں ان ایکسپیکٹڈ قسم کی سنو فال جو ہے باہر ہوئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پہاڑ کال بلکل ساف سو تھے تھے کلی ارتین پر کوئی برفباری وغیرہ نہیں تھی لیکن آج دیکھیں آپ تین اپریل دوزار چوبیس اور بارش کا سلسلہ جائری ہے اور کسی ٹائم یہ برفباری بھی ہوئی ہوگی لیکن ہم لوگ سوئے ہوئے تھے نیچے پھر اتنی زیادہ نیچے تو زیادہ تو کیا تھوڑی بھی برفباری نہیں ہے ابھی ختم ہو چکی ہے لیکن یہ چادروں پر اور پہاڑوں پر آپ دیکھیں تو برفباری ابھی موجود ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گلوب کی اوپر آپ دیکھیں تو اس سے زیادہ اپنی آنکھوں کو چھنڈا کرتے ہیں آج ہم نے کل ایک واٹر ٹینک بنایا تھا اوپر کہ گرمیوں میں جو ہے جب رومز وغیرہ فول ہوتے ہیں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا پانی ختم ہو جاتا تھا تو میں نے کہا ایک بڑی ٹینکی بنانی چاہیے کل وہ بھی بنائی تھی جا کے اس کو بھی دیکھیں یہ اس کے کیا حالات واتیات ہوں گے باقی آپ دیکھیں کہ اس لئے میں کہتا ہوں قرآن کا موسم جو ہے انپریڈیکٹبل ہے کل دھونتی اچھا خاصا موسم تھا آج سارے مناظر چینج ہیں اور سنو فال ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں گی یہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو چاہیں جس وقت چاہیں ہو سکتا ہے اِلَّمَا اَمْرُهُ اِلَى اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اور جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے تمہان اللہ یہ دیکھیں ابھی چھت پہ آیا ہوں میں اور یہ پیچھے سامنے ہم نے وارٹر ٹینک بنوایا تھا کافی بڑا ٹینک ہے اس کی اوپر ہم نے چادر وغیرہ بھی رات کو ڈالی تھی تاکہ کیونکہ اس نے بارش ایکسپیکٹڈ تو تھی اللہ کرے اب اس کی بھی بچہ تو ہو جائے اس کو ابھی پلستر وغیرہ کروانا رہتا ہے اور باقی ناران کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ناران جیسے پچھلی دفعہ تو چار پانچ گلیشئر جیسے ہر دفعہ آتے ہیں ناران کے راستے میں اس دفعہ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن پچھلی دفعہ یہ تھا کہ عید تک سارے گلیشئر کلیر کر دی گئے تھے لیکن پھر عید سے ایک دن پہلے آخری جو گلیشئر ہے گوریاں کا وہ دوبارہ آ گیا تھا اس کی وجہ سے پھر عید پر ناران اوپن نہیں ہو سکا تھا عید سے ہفتہ ایک بعد اوپن ہو چکا تھا لیکن اس دفعہ کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک گلیشئر کی جو کٹائی ہوتی ہے جو کٹنگ ہوتی ہے راڈ کلیر اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا کیونکہ موسم خراب ہے آپ جیکھیں کہ یہاں پر برفباری ہے ناران میں تو اور زیادہ برفباری ہوئی ہوگی آج ابھی میرے ایک دو دن یہی پر ہیں پھر میں انشاءاللہ جاؤں گا پیچھے ناران والی سائیڈ بھی جاؤں گا دیکھوں گا کہ کہاں تک ہم لوگ جا سکتے ہیں اور گلیشئر کتنے بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں اور کب تک ان کی کٹنگ کا کام سٹارٹ ہوگا اور سمپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک گلیشئر کی کٹنگ کا کام سٹارٹ نہیں ہوا وہ عید کے تقریباً ہفتے ایک بعد سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر تقریباً دس پندرہ دن یا بیس دن کا ٹائم لگے گا ناران کو اپن ہونے تک تو آپ خود بھی سوچ لیں کہ ناران عید کے کتنے عرصے بعد اپن ہوگا خیر ابھی اس ویڈیو کو یہاں پر انڈ کریں گے اور نیکس ویڈیو بھی آج ہی انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا لیکن فیلحال اس ویڈیو کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ آپ سب کو اپنے عفض و مان میں رکھیں رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے آخری عشرہ ہے خوب وعدات کریں اور اس بندہ ناجیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ